بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جیہا جو ہم نے رابط کی ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جو کہ پچھلے بیس سالوں سے امریکہ کے خلاف یا امریکہ جو ہے وہ پچھلے بیس سالوں سے طالبان کے خلاف جو لڑ رہا ہے تو اس میں جو طالبان ہیں ان کے سورس آف انکم کیا ہے طالبان جو ہیں انہوں نے افغانستان کے اوپر جو رول کیا تھا وہ انیس سو چھانمے سے دوہزار ایک تک انہوں نے رول کیا تھا اور اس رول کے دوران انہوں نے بقاعدہ دور پر سٹرکلی شریعہ لا کو انفورس کیا تھا کہ جس کے تحت مرد جو ہے وہ داڑی رکھیں گے عورتیں جو ہے وہ بھرکہ پہنیں گے ایڈلٹری کے اوپر مردوں کو جو ہے مردوں اور عورتوں دونوں کو جو ہے یعنی یہ رجم کیا جائے گا ان کو سزا دی جائے گی اور اس طرح کے باقی دوسرے جو شریعہ لاس امپوس ہوتے ہیں سعودی عرب کی طرح کے اچھا نیچٹر کہ یہاں پر ان کے سورس آف انڈنگ جو ہیں وہ صرف گیس کیے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے ان کے بارے میں کوئی ٹھوس بیانات جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے کیونکہ کبھی بھی انہوں نے اپنی انفارمیشن کو ڈسکلوز نہیں کیا یا کسی بھی قسم کی ڈیٹیل کو طالبان نے ڈسکلوز نہیں کیا یا دوسرے جو ملیٹین گروپس ہوتے ہیں وہ اپنے سورس آف انکم کو تقریبا خفیہ ہی رکھتے ہیں اس کے علاوہ یعنی کہ اگر سیکیورٹی کونسل کی ریپورٹ کو دیکھیں جو کہ دو ہزار بیس کے اندر پبلیش ہوئی تھی سیکیورٹی کونسل کی اس ریپورٹ کے مطابق جو ٹوٹل اینویل انکم ہے طالبان کی وہ رینج کرتی ہے تقریباً تیس میلین سے ایک شریعہ پانچ بیلین ڈالرز تک اور یہ ایسٹیمیٹ جو ہے یہ سیکیورٹی کونسل کے میمبرز اور دوسرے جو یونائٹی نیشن کے کنٹریز ہیں ان کے یعنی کہ انفارمیشن کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا ہے ایک ریزن جو طالبان کی انکم کے ڈیکلائن میں وجہ بنی وہ یہ تھی کہ جو پپی کی کلٹیویشن پپی یعنی کہ جس کے بعد ہیروین بنتی ہے یا جو دوسری باقی جو ڈرکز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں یہ ہیلپ کرتے ہیں ان کو بنانے کے اندر تو پپی کی کلٹیویشن میں جیسے ہی ڈیکلائن آیا اس کے ساتھ ہی ان کی سورس آف انکم میں بھی ڈیکلائن دیکھا گیا اس کے ساتھ چونکہ اب ظاہری سی بات ہے کہ جو فنڈنگ ہے جو کہ ایڈ اور ڈیویلپمنٹ کے یعنی کہ جو دی جاتی تھی وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کافی حد تک ڈیکریز ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے منجمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ انکریز ہو چکے ہیں تو منجمنٹ پروجیکٹ کے بڑھنے کی وجہ سے اور ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس کم ہونے کی وجہ سے جو سورس آف انکم ہیں تالیبان کے وہ بھی کافی حد تک ڈیکلائن ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ریپورٹ کے مطابق تالیبان جو ہیں وہ ٹول ٹیکسیز انکریز کر رہے ہیں ان روڈز کی اوپر جہاں پر ان کا قبضہ ہے خاص کر جو ملک کے ناردن پارٹس ہیں افغانستان کے وہاں پر جو کہ تالیبان کا قبضہ ہے ان اربن ایریاز کی اوپر اور وہاں پر روڈز کی اوپر ٹیکسیز بھی ٹول ٹیکسیز بھی بڑھایا جا رہا ہے اور وہاں پر زکاة اور اشر جو ہے وہ بھی لوگوں سے کولیکٹ کی جا رہی ہے تاکہ تالیبان کے جو انکم کے سورسز ہیں وہ سٹیبل رہ سکیں یا بڑھ سکیں دوہزار بارہ کے اندر یونائٹیڈ نیشن نے اس بات کی وارننگ دی تھی کہ تالیبان کے جو سورسز آف انکم ہیں وہ پپی کی کلٹیویشن کے اوپر مکمل طور پر بیس کرتے ہیں یعنی کہ جو پپی کی اکانومی ہے افغانستان کے اندر وہی تالیبان کا مین سورس آف انکم ہے چونکہ دوہزار دوہزار کے بعد اوپی ایم کی کلٹیویشن ہے وہ کافی زیادہ بڑھا دی گئی تھی جس کی وجہ سے سورس آف انکم تالیبان کے وہ بھی انکریس ہوئے تھے اس کے علاوہ اوپی ایم اور دوسرے ٹیکسیز ایکسٹارشن وغیرہ کی اگر بات کریں تو افغانستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ اوپی ایم جو ہے وہ پروڈیوز کی جاتی ہے جہاں پر اوپی ایم اس حد تک پروڈیوز کی جاتی ہے کہ یہ بلین آف ڈالرز یعنی کہ یہ کما کے دیتی ہے اس افغانستان جیسے مولک کے اندر رہنے والے تالیبانز کو اور جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ جو سمگلرز ہیں جو کہ ڈرگز ٹرافکنگ کرتے ہیں ان کی تعداد بھی افغانستان میں سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ تالیبان نے ٹین پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ لاغو کیا ہے ان فارمرز کے اوپر جو کہ پپی کی کلٹیویشن کرتے ہیں اس کے علاوہ ان لیبارٹریز کے اوپر بھی ٹیکس ایمپوس کیا گیا ہے جہاں پر ہیروین جو ہے اوپی ایم سے پروڈیوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ ان سمگلرز کے اوپر بھی ٹیکس ایمپوس کیا گیا ہے جو اللیگل طریقے کے ذریعے ان ڈرگز کو دوسرے ملکوں میں بھیجواتے ہیں اوورال اگر بات کریں تو تالیبان جو ہے وہ ایگری کلچر کے اوپر بھی ٹیکس ایمپوس کر رہا ہے انفرسٹرکچر کے اوپر بھی اسینشیل کاموڈیٹیز یعنی کہ جو معاملات زندگی کے لئے یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کی اوپر بھی اور مختلف قسم کی جو انڈسٹریز ہیں اور یہ وہ والی انڈسٹریز یا اگری کلچر جو کہ ان صوبوں میں آتی ہیں جہاں پر تالیبان کا کنٹرول ہے لہٰذا تالیبان جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون سروسیز اور الیکٹری سیٹی کی جو کمپنیز ہیں ان سے بھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر تالیبان نے جو ہے ٹیکسیز وغیرہ لاغو کر کے تقریباً دو میلین ڈالر سے زیادہ کا پیسہ کمائیا ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس اوپی ایم کی فصل ہے کہ جس کے بعد ہیروین بنے گی اور یہ دوسرے دنیا کے ممالی کے اندر بھیجوائے جائے گا ڈرگ انڈسٹری کی بات کریں تو یونائٹی سٹیٹس ملٹری نے یہ کہا تھا کہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ جو طالیبان کے سورس آف انکم ہیں وہ ڈرگز کے ذریعے ہی ان کو حاصل ہوتے ہیں یونائٹی سٹیٹس نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ انہوں نے سن دو ہزار کے اندر کافی زیادہ بھاری بمباری کر کے اس طالیبان کے جو ریوینیو ہے اوپی ایم ٹریڈ سے جو ان کو حاصل ہوتا ہے اس کو ون تھرڈ جو ہے انہوں نے کٹ کر دیا تھا یعنی کہ ایک تہائی جو ہے طالیبان کے سورس آف انکم جو اوپی ایم ٹریڈ سے ان کو حاصل ہوتے تھے وہ کم ہو گئے تھے بیکاز آف یونائٹی سٹیٹ ائر کمپن لیکن یہاں پر پرابلم یہ تھی کہ ان سورس آف انکم کو یا ان ریوینیوز کو بڑھانے کے لیے جو لیبارٹریز تھیں ان کو ری بیلڈ پھر دوبارہ یعنی کہ کر لیا گیا اور ان کے ری بیلڈنگ کافی زیادہ ایزی ہے اور کاسٹ ایفیکٹیو یعنی کہ اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے لہٰذا یہی سورس آف انکم دوبارہ سے چالو ہو گئے ہیں اس کے علاوہ طالبان جو ہیں وہ اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی جو انوالمنٹ ہے ڈرگ انڈسٹری کے اندر وہ اس کو اگنور کرتے ہیں اس کو ڈینائی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے اوورپراؤڈ کرتے ہیں کہ سن دو ہزار کے اندر یو ایس کی طرف سے جو ائر کمپن کی گئی تھی اور ان اوپی ایم ٹریڈ کو ڈسٹرائی کیا گیا تھا تو وہ اس بات کے پر فخر کرتے ہیں جنہوں نے پپی کی کلٹیویشن کو کم کیا تھا لہذا اگر یہاں پر گرافیک گری اس بات کو ایکسپلین کیا جائے تو سن دو ہزار سے پہلے تقریباً دس ایک لاکھ ہیکٹر کی اوپر جو ہے طالبان جو ہے وہ گروہ کرواتے تھے ہیروین کو اور سن دو ہزار کے اندر جب ائر ریڈز ہوئیں تو اس کی تعداد میں کافی کمی ہو گئی اور پھر یوں یہ بڑھتی 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 آخر سن دو ہزار اٹھارہ تک یا ستارہ تک یہ تقریباً تین لاکھ ہیکٹر کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کی فصل افیم کی کاشتکار جو ہے وہ بڑھ گئی تھی اس کے علاوہ ایک اور سورس آف انکم جو طالبان کا ہے وہ ہے پروڈکشن آف آئس اور کرسٹل میت آئس اور کرسٹل میت کی جو ہے یہ ایک نئی انڈسٹری افغانستان میں اپنا سر اٹھا رہی ہے اور یہ کرسٹل میت جو ہے یہ زیادہ پروفیٹیبل ہے ایس کمپیر ٹو ہیروین کیونکہ اس میں جو انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن تھوڑی سستی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو بنانے کے لیے کوئی بڑی بڑی لیبارٹریز جو ہیں وہ ریکوائر بھی نہیں ہوتی لہٰذا سیکیورٹی کونسل کی ایک ریپورٹ کے مطابق تقریباً ملک کے اندر ساٹھ پرسنٹ لیبارٹریز جہاں پر کرسٹل میت تیار کی جاتی ہے اس کو طالبان جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں اور ان میں زیادہ تر جو لیبارٹریز ہیں وہ ہیں فارہ اور نمروز جیسے صوبوں کے اندر جہاں پر طالبان کا کنٹرول ہے اس کے علاوہ جو دوسرے سورس آف انکم ہیں ڈرگز اور ٹیکسیز کے علاوہ طالبان کے وہ سورس آف انکم کافی زیادہ ہیں کیونکہ طالبان جو ہیں وہ صرف ایک یا دو سورس آف انکم کے اوپر ریلائی نہیں کرتے بلکہ ان کا جو فائنینشیل نیٹورک ہے وہ کافی زیادہ ایکسٹینڈ کیے ہوئے ہیں ہم دیکھیں تو طالبان جو ہیں وہ تقریباً ملک کے ستر فیصد حصے پر قابض تھے اور وہاں پر وہ ایکزسٹ کرتے تھے لہذا ان ایریاز کے اندر طالبان نے کوشش کی کہ وہ اپنا وہی ٹیکس سسٹم انٹرڈوس کروائیں جو انہوں نے اپنے رول کے دوران انٹرڈوس کروائی گیا تھا تاکہ میکسیمم ٹیکس جو ہے وہ گین کیا جا سکے لہذا طالبان جو ہیں وہ تقریباً دو میلین ڈالر اسی مد کے اندر جو الیکٹری سٹی کنزیومرز ہیں ملک کے مختلف حصوں کے اندر ان سے وہ وصول کرتے ہیں تقریباً دو میلین ڈالر ہر سال اس کے علاوہ ہر وقت جو ہیں طالبان تقریباً حملے کے اندر ہی رہتے ہیں افغانستان کی پوسٹیس کے اندر یا ملٹری پوسٹیس کے اندر یا سٹی سینٹرز کے اندر اور وہاں پر ان کو جو بھی کاریں ملتی ہیں جو بھی آرمڈ ویہیکلز ویکل ملتی ہیں یا مختلف قسم کے ہتھیار ملتے ہیں ان کے اوپر بھی طالبان جو ہے وہ قابض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سورس آف انکم جو ہے وہ ہے ان کا مائنز اور منرلز وغیرہ مائنز اور منرلز کے حوالے سے اگر دیکھیں چونکہ افغانستان ایک منرل رچ کنٹری ہے اور پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر سٹونز یا دوسرے دھاتیں تو کافی زیادہ تعداد میں پائے جاتی ہیں لیکن ان سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا کیونکہ جنگ کی صورتحال ہونے کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں لہذا جو مائننگ کی انڈسٹری ہے موجودہ افغانستان میں وہ اس کی جو ورت ہے وہ تقریباً ایک بلین ڈالر ہے اور یہاں پر جو مائننگ ہوتی ہے وہ چھوٹے سکیل کے اوپر ہوتی ہے اور اللیگل بھی ہوتی ہے لہذا طالبان جو ہیں وہ تقریباً ہر سال پچیس سے تیس ملین ڈالر جو ہیں وہ اس اللیگل مائننگ کے ذریعے کماتے ہیں خاص کر سدن ہلمانڈ پروینس کے اندر ہلمانڈ کے صوبے کے اندر یہاں پر چونکہ جو ٹرک بھی ان مائننگ ریسورسز کو لے کر جاتا ہے طالبان جو ہیں وہ اس ہر ٹرک سے پانچ سو روپے وصول کرتے ہیں اور یہ پانچ سو جو ہیں تقریباً اگر دن میں سینکڑوں ٹرک جو ہیں وہ گزرتے ہیں تو ان ہر ٹرک سے ڈیلی کے طور پر وہ جو ہے پانچ سو یعنی کہ ان کی اپنی جو کرنسی ہے پانچ سو کی وہ وہ وصول کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر مائننگ کے اندر دوسرے جانے کہ سورسزز دیکھے تو ان کے کیا کیا ہیں مائننگ جو ہے وہاں پر سے سلمانی ماربل گولڈ ایروناتکز کاپر ٹین زنک اور دوسرے جو ریئر منرلز ہیں وہ طالبان کی سورس آف انکم کے اندر شمار ہوتے ہیں اور یہ ان کا ریگلرلی ایک جانے کہ سورس آف انکم ہے اور آخری سورس آف انکم جو ہے وہ ہے طالبان کا فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ کے اندر دیکھیں تو بہت سے افغانستانی یعنی کہ افغانستان اوفیشیلز اور یو ایس کی اوفیشیل جو ہیں وہ کافی زیادہ الزام لگاتے ہیں دوسرے ریجنل گورنمنٹس کے اوپر جس میں ایران ریشیا اور پاکستان جیسے ممالک ہیں کہ یہ تینوں ممالک یا دوسرے ریجنل کنٹریز جو ہیں یہ افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی فورن فنڈنگ کرتے ہیں لیکن یہ ممالک جو ہیں کنسسٹنٹلی اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے اس کے علاوہ جو گولف کنٹریز ہیں جس میں سعودی ریبیا قطر اور یو اے یا سے ممالک آتے ہیں کہ جنہوں نے انیس سو چانوے کے اندر پاکستان سمیت طالبان کی گورنمنٹ کو جو کنائز بھی کیا تھا ان کنٹریز کے اندر جو رہنے والے انڈویجولز ہیں وہ بھی طالبان کو یعنی کہ فائنانسز کرتے ہیں یعنی کہ یہ ممالک جو ہیں انڈویجولی طور پر طالبان کو فائنانسنگ کرتے ہیں لہٰذا یعنی کہ یہ جو سورس آف انکم ہے یہ بھی کافی زیادہ سگنیفکینٹلی اماؤنٹ کے اندر طالبان کیوں مدد کرتے ہیں ان کے سورس آف انکم کو بڑھانے کے اندر اور طالبان کے ریزرز کو بڑھانے میں لہٰذا ایکسپرٹس اور افیشل مختلف گورنمنٹس کے یعنی یونائیٹی سٹیٹس کے یعنی گورنمنٹ اوفیشلز کے وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر سال پانچ سو میلین ڈالر جو ہیں افغانستان کے اندر طالبان کو جو ہیں وہ فارن فنڈنگ سے وصول ہوتے ہیں لہذا دوہزار آٹھ کے اندر ایک بقاعدہ طور پر سی آئی اے کی طرف سے امریکہ کی جو خفی ایجنسی ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی اس نے کہا کہ اندازے کے مطابق تقریباً دوہزار آٹھ میں طالبان کو ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر جو ہیں وہ فارن ایڈ ان کو ملی تھی اور یہ فارن ایڈ جو ہے وہ موسلی گولف کنٹریز کی جانب سے طالبان کو پروائیڈ کی گئی تھی تو آج جلی اتنے انشاءاللہ باقی ہم نیسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر کوئی آپ کا کوئیسٹن ہو تو کومنٹس میں ضرور پوچھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ